یہ یہ کھیل اب شروع ہو گیا ہے تم لاکھے دو کہ مکبوزہ کشمیر تمہاری مٹھی میں ہے لیکن حقیقت کیا ہے کہ تمہارا یہ ناپاک ہاتھ خالی ہے ہمانیا تو یہ کہا جاتا ہے جی وہاں تو انٹرنیٹ ہی نہیں چلتا تو ایک آنمی کے اوپر دو دو فوجی کھڑے ہیں جہن دوستو موڈیڈیس میں آپ کا سوگت ہے دوستو آج پاک میڈیا کشمیر کے بارے میں بات کرے پاک میڈیا بول رہا ہے کیسے امیسہ جی نے کشمیر کا وزیٹ کیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ کشمیر میں اب تک کہ سب سے زیادہ ٹوریسٹ نے وزیٹ کیا ہے اور وہ 1.6 کروڑ لوگ ہے تو یہ سن کے پاکستانی میڈیا حیران ہو گیا ہے پاک میڈیا رو رہا ہے کہ بھائرٹیا کشمیر میں تو 1.6 کروڑ لوگ وزیٹ کر رہے ہیں پر پاکستانی کشمیر میں کوئی نہیں آ رہا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائرٹیا کشمیر میں کڈنی زیادہ ڈیولیمنٹ ہوئی ہے اور پاک میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ امیسہ جی نے یہ کہہ کے پاکستان پہ پریسر ڈالنے کی کوشش کی ہے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مصدار ہے تو اسے آپ پورا سروح دیکھے گا تو چلیے اور انتصار نہ کر کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پریشر آئے ہمارے پر تو دیکھئے یہ کھیل اب شروع ہو گیا ہے یہ کھیل انڈیا پسیو کرے گا اور اب دیکھنا یہ چاہیے ہم نے تو کہا ہے کہ جب تک کشمیر کا جم سٹیپس واپس نہ لو تو کوئی قسم کا کوپریشن اور ایکسس انڈیا کو ہم نہیں دے سکتے ہیں دیکھیں یہ بھی ایک قسم کا پریشر ہوگا جس پہ ہمارے پہ ہوگا یہ وادی کشمیر میں آزادی کا سورج تلو ہو کر رہے گا ایک دن ایسا آئے گا تم لاکھ کے دو کہ مکبوزہ کشمیر تمہاری مٹھی میں ہے لیکن حقیقت کیا ہے کہ تمہارا یہ ناپاک ہاتھ خالی ہے اور خالی ہی رہے گا ذرا ہاتھ کول کر تو دیکھو کشمیر پاکستان کی جھولی میں گرنے والے اور یہ حقیقت اس کو جتنی جلدی تم مان لو تمہارے لئے بہتر ہوگا نریندر مو کشمیر میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جانوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو سے لے کر ابھی تک ابھی تک جو ہے وہ ون پوائنٹ سکسٹی ٹو کروڑ ٹورس جو ہیں وہ جمہو ان کشمیر میں وزٹ کر چکے ہیں تو مجھے حیرت اس لئے ہوئی کیونکہ ہماریا تو یہ کہا جاتے ہیں جی وہاں تو انٹرنیٹ ہی نہیں چلتا جی وہاں تو ہر جو ہے وہ ایک آدمی کے اوپر دو دو فوجی کھڑے میں ہیں یا پتہ نہیں تین فوجی کھڑے میں تو ایسے ماحول میں یہ ٹورسٹ وہاں پہ کیا کرنے گئے لیکن اگر میں ویسے بات کروں صرف کشمیر کے حوالے سے اگر بات کروں یا ٹورسٹ کے حوالے سے بات کروں تو میں یہی کہوں گی کہ ایک اچھی بات ہے کہ انڈیا کے ہوم منسٹر مسٹر آمیت شاہ نے بارامولا کا وزٹ کیا ہے تھری ڈے وزٹ پر وہاں پر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں جو خبر میں آپ کو بتانے جاری ہوں یہ ایک طریقے سے انڈیا کی کشمیر کی سٹریٹیجی ہے دیکھیں ایک بات تو اس میں انہوں نے جو کہی وہ یہ ہے کہ we want کشمیر to become a paradise of india تو آپ یہ دیکھئے کہ اس سے پہلے عملی طور پر وہاں پر کیا کیا کچھ ہو چکا ہے جس پہ ہم کئی ایک مرتبہ باتچیت کر چکے ہیں دیکھیں وہاں پہ ایک بڑی investment انڈیا پہلے ہی لا چکا ہے اب وہ اس investment کن country سے منگوائی ہے جس میں UAE اور سعودی عربیا بھی شامل ہے یعنی انہوں نے investment Arab Muslim countries سے وہ لا رہے ہیں وہ پاکستان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اچھا یہ بات ہے تو دیکھو اب ہم یہاں پر جو investment کروائیں گے وہ تمہارے ہی بھائیوں سے کروائیں گے وہ تمہارے ہی لوگوں سے کروائیں گے جسے تم مسلم اممہ کا symbol کہتے ہو تو تمہارے جسے تم اپنا بہت بڑا cause سمجھتے ہو وہاں پر آ کر اس پہ تمہارے بھائی لوگ جو ہیں وہ اتنی بڑی investment ہمارے ساتھ مل کر کریں گے اور وہ انہوں نے کروا کے دکھا دیا یعنی UAE نے وہاں پر ایک بڑی investment کہی جا رہی ہے سعودی عربیا نے ایک بڑی investment وہاں پر اور اس کے علاوہ جو tourism کی بات کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر tourism بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے دیکھ رہا تھا کہ وہ انہوں نے کہا جی کہ 1.62 کروڑ جو ٹورسٹ ہیں انہوں نے کشمیر میں وزٹ کی ہے اور جس یہ 75 سالہ تاریخ جو ہے اس کو بتاتا ہے اب question یہ ہے ظاہری بات ہے اس 1.6 کروڑ جو ٹورسٹ ہیں اس کے data کے اوپر تو بات کی جا سکتی ہے کہ اس کی کیا credibility ہے کیا credible data ہے بھی یہ نہیں ہے کیا ہے لیکن ایٹ ٹائم میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جو پاکستان میں ہمارے پاکستان جو ازاد کشمیر ہے حکومت پاکستان کی اس کے لیے کیا پالیسی ہے ظاہری بات ہے وہاں جاتے ہوئے خوف آتا ہے the reason behind is کہ وہاں کوئی انفرسٹرکچر نہیں کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے وہاں اور ایک میرا حال ہے کوئی سرکار کی کمپنی ہے جو انٹرنیٹ پروائیڈ کرتی ہے اور other than that اگر وہاں پہ آپ ہوتلنگ کا انفرسٹرکچر دیکھیں لوگ جو ہیں وہ قدرے درمیانے ہوتل ہیں وہاں پہ ہلکے ہوتل ہیں وہاں پہ روڈ انفرسٹرکچر اس طرح کا نہیں میں نے خیال پاکستان کی گورنمنٹ جوا وہ ڈیٹا شیئر کر سکتے گے زاد کشمیر میں کتنے ٹورسٹ بھارت کی آپ کو لیڈرشپ اور ان لوگوں کو یہ کریٹ دینا پڑے گا کہ وہ ڈیٹا کی اوپر وڈا فوکس کرتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نارا لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان جب آپ جو ہمارے پاس ہے ٹکرا یار ادھر تو کچھ کر کیا کہتے ہیں اصل میں وہی بات جو چیز بکھتی ہے مسلمانوں کے ساتھ ہیں ہم اور یہ وہاں پہ جو ڈیویلومنٹ ہو رہی ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہو رہی ہے جی بلکل ایسے ہی ہے کشمیر ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے کمپیرڈ اگر کشمیر انڈیا کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے تو ان کے پاس باقی اور بھی ذرائع ہیں ہماری تو جتنی بھی کنال کا نظام ہے جو پانی ہمارا آتا وہ کشمیر سے ہی ہوگی انڈیا والے پھر بھی اتنی زیادہ ڈیویلومنٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ وہاں پہ ٹوریزم آ رہے ہیں جو کشمیر کے مسلمان جو ہمارے ادھر نیریٹیو ہے کہ ظلم ہو رہا یہ ہو رہا ہو رہا ہوگا جی جی اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عوام کو نا وہ اتنا اللہ معاف کرے کا مقل سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عوام خود سے فیصلہ نہیں کر سکتی ہم مفیصلہ کر کے ہم نے بنانا ہے مذہب کے نام پہ ہم نے لڑانا ہے انڈیا کے نام پہ ہم نے بلکل ایسے ہی بلکل ایسے ہی تو یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے شعور لوگوں میں ہے لیکن اس شعور کو نا جاگر کرنے کوشش نہیں کی چلے دوستو اس ویڈیو پہ بات کرتے ہیں تو کسیمیر پر اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ہلالی کو لبتائے کہ وہ پاکستان کو ٹارگیٹ کر کے کہی جاتی ہے امی ساجی نے کہا کہ کسیمیر توریس بن رہا ہے اور ایک کرو سوی زیادہ لوگوں نے کسیمیر وزیٹ کیا ہے تو ہلالی کو لگا کہ یہ سب پاکستان پہ پیسر دالنے کے لئے بولا جا رہا ہے جو بلکل گلت ہے امی ساجی نے سچائی بولی ہے اور یہ سنکے پاکستان کے ڈیل میں جلن اُٹھ ہے تو پاکستان اسی لئے یہ سب بول رہا ہے اور ہلالی نے جو آرٹکل 370 کا رونا رویا ہے تو آرٹکل 370 کسیمیر میں کبھی ریسٹور نہیں ہو پاکستان کیتنا بھی روئے UN میں جا کے یا پاکستان کے جلدی بھارت کا حصہ بنے گا اور پاکستان کو بھی پتا چل گیا ہے اور اس لئے پاکستان ایسی بہکی 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 باتے کر رہے کہ بھارت کسیمیر جلدی پاکستان کا حصہ بنے گا اور پاک میڈیا جو رو رہے کہ آس کسیمیر میں جو پیوکے ہے اس میں اتنے ٹوریس وزیت کیوں نہیں کرنے آتے کیوں کی پیوکی کو پاکستان نے آتنکی کا حب بنانے کی جگہ تو اس لئے وہاں پہ کوئی بھی ٹوریس نہیں آتے اور جیسے پاک میدہ نے کہا کی پیوکے میں ہے کیا جسے دیکھنے کے لئے ٹوریس آئیں گے وہاں پہ نہ روڈ ہے وہاں پہ نہ انٹرنیٹ آتا ہے اور جیسے میں نے کہا کہ آتنکی تو وہاں پہ گھومتے رہتے ہے تو وہاں پہ ٹوریس راکھے اپنی زندگی کو رکس میں کیوں ڈالیں گے تو اس لئے وہاں پہ کوئی ٹوریس نہیں آتے اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ پاک میڈ نے صحیح کہ پاک پی پولیٹیس پہ ہی چلتا ہے تو پاک پولیٹکس کیسے کریں گے تو چلیے دیکھتے کی فیچر میں کیا ہوتا ہے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت 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 شکریہ اور ہمارے چینل کا سسکرائب کرنا مطبولے گا تھانکیو ویڈی مچ